اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں گے بڑی مزیدار سی چٹ پٹی سی پلاو کی ریسپی آج ہم مسائلے والی آلو مٹر پلاو بنانے جا رہے ہیں بڑی بہترین مزیدار بنتی ہے یہ آپ اس مزیدار سی ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کا ہمارے آج کی ریسپی کیسے لگیں اور اگر آپ کا ہماری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو چلیے پھر پٹا پٹ سرے سی پیشروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں آلو مٹر پلاو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہم چاملوں کو بھگو لیتے ہیں یہاں پر ہم ڈھائی کپ کے برابر چامل لے رہے ہیں اگر گرام میں دیکھیں تو پانسو گرام ہمارے یہ چامل ہے سب سے پہلے ان کو ہم دھویں گے دھونے کے بعد ان کو ہم 20 سے 25 بین کے لئے پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے جب تک ہمارا یہ چامل بھگ رہے ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک کپ کے برابر ککنگ اویل ڈال رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے دو درمیانے سائز کی پیاز لی تھی ان کو سائزز میں کٹ کر لیا یہ شامل کر لیتے ہیں اب پیاز کو ہم نے اچھے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم کچھ گرم مسائلے شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بڑی لائچی لی ہے تین ہری لائچی ہے چار سے پانچ لونگ ہے ایک تکڑا یہاں پر ہم نے دارچینی کا لیا ہے دو بادیان کے پھول ہے ایک چھوٹا سا پیس یہاں پر ہم نے جویتری کا لیا ہے آٹھ سے دس بادام ہے اگر آپ بادام نہ ڈالنا چاہے اس کو اسکیپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں یا بادام کی جگہ پر آپ کوئی سے بھی اپنی مردی کے ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے ڈرائی فروٹ کا اب اس کے اندر ہم ایک چمچہ پس اپا ادرک لسن شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے دو میٹ اچھے سے بھون لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا اب یہاں پر ہم نے دو درمینے سائز کی ٹیماتر لیے تھے ان کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیا چھے سے ساتھ ہری میڑ چھے یہ شامل کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کی تین سے چھائے میڑ اچھے سے بھرائی کر لیے کہ یہ جو ٹیماتر ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کپ مٹڑ لیے ہیں یہ شامل کر رہے ہیں دو درمینے سائز کی یہاں پر ہم نے آلو لیے تھے ان کا چھلکا اتار کر چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا یہ شامل کر رہے اب ہم اس کی دو سے تیر منٹ اچھے سے بنایے کریں گے اس کو ہم نے تیر منٹ اچھے سے بھول لیا اب یہاں پر ہم نے ایک کب دہی لیا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ خوشک مسالے شامل کریں گے ایک چمچہ یہاں پر ہم نے لال میڈز کا پوڈر لیا ہے یہ ڈال لیتے ہیں آدھا چھوڑا چمچہ حلدی پوڈر ہے یہ شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ گرہ مسالہ پوڈر ہے یہ شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ نمک ہے یہ شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب یہ ہم آلو مٹر کے اندر شامل کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اس کو کنگال کر اب ہم نے اس کی بہت اچھے سے بنایے کرنی ہے ہم نے اس کی اتنی اچھے سے بنایے کرنی ہے کہ جتنا بھی اس کا اوئل یا علیدہ ہو جائے اور یہ جو ہم نے اس کے اندر مسالے وغیرہ ڈالے ہیں وہ بہت اچھے سے بھون جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی تین سجائیمنٹ اچھے سے بنایے کی ہے اس کا اوئل بھی علیدہ ہو چکا ہے اور مسالے کے اندر دانا بھی بڑھ چکا ہے اب ہم اس کے اندر چامل شامل کر لیتے ہیں چامل کو ہم نے بیس منٹ پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا یہ اچھے سے بھیگے ہوئے چامل ہیں اب اس کے اندر ہم پانی شامل کر رہے ہیں پانی کا حساب کتاب آپ نے یاد رکھنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جتنے کپ آپ نے چامل لیے ہیں اس کا ڈبل آپ نے یہاں پر پانی شامل کرنا ہے دھائی کپ ہم نے چامل لیے تھے اسی کپ سے ناپ کر پانچ کپ ہم نے یہاں پر پانی ڈالا ہے یعنی کہ چاملوں کا ڈبل آپ نے اس میں پانی ڈالا ہے یہ ہم نے تمام پانی اس کے اندار ڈال دیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر آکر آپ نے نمک چکھ لینا ہے اگر آپ کا نمک تھوڑا سا کم ہو تو آپ اس میں تھوڑا شامل کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو کور کر کے اس کا پانی خوشک کر لی رہا ہے تین سے چار منٹ میں اس کا پانی خوشک ہو جائے گا جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو دم پر رکھیں گے اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو اپر نیچے کر لیتے ہیں اب ہم اسے دوبارہ سے کور کر کے دم پر رکھ دیں گے سات سے آٹھ میٹ میں ہماری آلو مٹر پلاؤ تیار ہو چکی ہوگی آٹھ میٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری مسالے والی آلو مٹر کی پلاؤ تیار ہو چکی ہے امید کرتے ہوں آپ کو ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسیپی آپ کو ہماری اچھے لے گی تو پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ کو کوئی بھی فرمائش ہو تو وہ بھی بتائیے گا وہ ہم ضرور سے پوری کریں گے امید کرتے ہوں آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھے لے گی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹنے وہ بھی رفع دیجئے تاکہ میرے تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے اور اگر آپ ہمیں اسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاوں میں آت رکھے گا اللہ آفیس